موسیقی 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 پانی بہت دوشیت جا رہا ہے خاص کر کے حرکے پتن تو جڑی ہیں نیرہ جانیے نے ساڑھے شریگنگا نگر تے ہور پاس سے انہوں ہنمانگر سائیڈ نو جادیاں نے اور اس تو بعد پانی دی کوانٹیٹی ٹوٹل بھی کٹ جانی تے اس تو باپا گالا کریں کسان آہ اندولندے وچے تھوڑی بہت حصہ دوبارہ تو دوبارہ جڑی ہوڑی ہوڑی واد رہی ہے کہ یہ واقعی کسان کر رہے ہیں یا انہا تو کروائی جاری وچے شرارتی تتو پا کے خاص کر کے جے اپا گالے کریے راج پرے آلے انسیڈنٹ دی تو اس تو با انہا ساریاں تھی جانتے چاہت خاص کر کے پانیاں تے کسان اندولندے تے جڑی سیچویشن انڈیا وچے بانڈ رہی ہے سدھے ٹکراو ہو رہینے پولیس تے کسان اندولندے اور بھی کئی طرح اندولند جڑے ہو چل رہینے انہا ساریاں گلنا تے چاہت مارنو ساڑھے نال بہت ہی سینئر لیڈر ساڑھے شریگنگا نگر دینی پورے انڈیا دے بہت ہی سینئر لیڈر جڑے پہلی امرجنسی چھ بھی جیل کٹ چکے نے تے او آج کال انہی و دیری عمر تو بہت بھی ایکٹیو نے تر نیادے وچے جارے نے میرے کے انتو پاو کامریڈ ہیت رام جی بینیوال ساڑھے نا اچھے چھے طورت انڈیا تو بھنگے نے پہلے ہم دا سواگت کرانگے تو پھر اگے کوششن ہے چودری صاحب رام رام شرشی کال جی کیا لے تو آڈا آہ رام رام جی بہت بڑی آہ اور سیر ٹھیک ہے جی تو آڈی آہ سیر ٹھیک 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 چود صاحب پہلے منوے دسو کی تسی پہلی امرجنسی دے ویڑے بھی تسی جیل کٹ کے آئی سی اصل میں اس وقت جو امرجنسی لگی جی اس میں یہ پتا تھا لوگوں کو یہ کچھ ہونا ہے جی اور جس قانون کو بدلا جس زد کو بدلا جو انہوں نے تیہ کیا اس کا اناؤنسمنٹ تھا اور خود اندرہ گاندی جو ہے جی 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 ساری ساری طاقت اس نے لے دی اس کے باوجود بھی لوگوں کو پتا لگتا تھا اب یہ ہونا ہے یہ جو آج جو ہو رہا ہے موڈی کی وجہ سے موڈی اور امیت شاہ اور امیت شاہ بھی کم پورا موڈی وہ جو بڑے بڑے لانی اور امبانی ان کا اشارہ ہے اس وجہ سے دیش تڑا ہے اب جو ہے جو بولتا ہے جو لکھتا ہے یہاں تک کہ جو کارٹوم بڑھاتا ہے اس کو بھی گفتار کر لیا جاتا ہے کہ تم دیش تڑا ہی کارٹوم بڑھائے کوئی کلہ کارٹ اور اس کو گفتار کر لے اور گفتار بھی کر لے دیش تڑا میں اور دیش تڑا میں گفتار کر کے آٹھ آٹھ نونو مہینے دست مہینے کی زمانت نہ ہو تو آج جوڈیشری کو انڈریکٹلی قابو کر رکھا ہے جوڈیشری کو کابو اس لیے کر رکھا ہے اس کے جج ابھی جو گوگوئی ریٹائر ہوا ریٹائر ہوتے ہیں اس کو راج سبا ممبر بنا دیا جی اسی طرح سے ججوں کو لانس دیا جا رہا ہے پہلے سے ان سے سودے ہو رہے ہیں اور ان کے جو فیصلے آ رہے ہیں ان فیصلوں میں بھی چنتہ کے خلاف ان سے ٹھوکے حق میں بڑے بڑے فیصلے اس دیش میں ہو گئے ہیں تو اس لیے یہ جو ہے مرزنسی ہے اے گوشت ہے مرزنسی ہے کوشنا نہیں ہوئی ایک طرح سے وہی اس سے زیادہ دمن ہے اور یہاں پرسنل دمن ہے وہ دمن تھا وہ پولیس پرساشین راج سرکار کرتی تھی یہاں تو خود جو رسس ہے وہ اور خود لیتا وہ اس کو انگول ہے یہ ہے جی 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 آہ چوہی صاحب جو ہن حالات کسان اندولندے ہو رہے نے خاص کر کے پنجاب تے ہریانہ دے وچ آپ نے دیکھا ہوگا چوہی صاحب کی چلو گھراو کرنا لوگوں کا غصہ فوٹ رہا ہے اچھی بات ہے لیکن یہ جو سیدھا ٹکراو ابھی راجپورا پنجاب میں ہوا اور جو ملوٹ میں ہوا اور آج روتک اور عصار میں بھی ہو رہا ہے کہ سیدھا ٹکراو ہو رہا ہے اس میں لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقع کسان کر رہے ہیں ان میں کچھ آدمی باہر سے لاکر کے یہ جو عصار کر رہے ہیں اصل بات یہ دو چیز ہے جی ایک تو آٹھ مہینے بہت لمبا ٹائی جی آٹھ مہینے لگا تھا ہاں لگا تھا آٹھ مہینے تک کوئی پریوار سمیت اپنے گھر سے دور اپنے بار بچوں کو چھوڑ کی اپنی ساری ارتھ ویستہ کو بگاڑ کر جی جی ایک مورڈر پر بیٹھا ہے اور مورڈر پر بیٹھا نہیں مورڈر پر اس کو سب طرح کی تکلیف ہے کبھی اس کے پیل ٹھوک دیتے ہیں کبھی اس کی سڑک توڑ دیتے ہیں کبھی اس کے کسی گرنوں کو بھیج کے آگ لگا جاتے ہیں یہ ان پریشانیوں کا جو دماغ پر اثر پڑتا ہے سارے کسانوں پر جی 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 وہ نشت طور سے اور دوسری بات یہ کہ بہت بڑی ایک کٹنا ہے کہ دیش کا پرائم میریسٹر جو اپنے آپ کو بلکل غریب پروار سے کہتا ہے کہ میں میرا چائے بیچنے والا تھا میں چائے خود بیچتا تھا اور وہ اب اتنا بڑا بن گیا کہ لاکھوں کسان اکٹھے ہوئے سہ سو ساڑھے سہ سو کسان شہید ہو چکے جی جی بہت سو نے فانسی کھا لی خود کسی کر لی جی جی اس کے باغنوں بھی ایک شبد موں سے نہیں کہا جی آج تک موڈی نے اپنے زبان سے نا ٹوٹر پر نا کسی پریس کونفیس میں نا کسی جرسے میں اس اندونل کا نام نے لی جی جی بہت بڑی بہت بڑی کی اپیکشہ ہے جی اسی کروڑ کسانوں کی اپیکشہ اگر وہ کرتا ہے جی تو نشطہ طور سے لوگوں میں اسے بہامنا بنتی ہے ایک تو یہ کارڑ ہے جی اور دوسرا کارڑ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو واقعی غلط ہیں اور جن کا انٹریسٹ اندور میں نہ ہوکے جی ہو سکتا ہے دوسرا ہو وہ بھی کچھ اندر ہے جی تو اس لیے اس اس وجہ سے یہ ساری گھٹنائیں ہو رہی ہیں ہمم پر اس گھٹناؤں کے لیے ایک طرف نہیں ہے بی جی پی کے کارکرطہ آر ایس ایس کے کارکرطہ وہ بھی یہ فضا بنانا چاہتے ہیں دیش میں کہ جن جگہ اندورن کمزور ہے جی 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 یہ اندورن کا پرباہ نہیں ہے وہاں پر یہ اندورن بدنا ملی جی وہاں پر لوگوں کے دماغ میں یہ جائے کہ یہ کسانوں کا اندورن نہیں ہے یہ ایس ماجک چطو کا اندورن یہ ایک مین چیز جو ہے وہ اس معاملے میں اکسا کے تو یہ صرف صرف بھی یہ نہیں ہے gambar لگر میں ہوا مرس ہوئے کہWE ایک میٹنگ کا بانہ لے کہ میٹنگ کی انہوں نے تو ایکچولی کارکرتاؤں کی میٹنگ کارکرتاؤں تو لیڈر تھے صرف باقی سب لوگ اس طرح ان کو کٹھا کر کے اور جو ان کا پرباری تھا بکانے سے اس کو برا کے وہ پرباری زد کی اس نے کہ میں یہی سے جاؤں گا جہاں سے میری برزی ہے ایک کسان لوگ ہیں کسانوں نے کہا جس رستے سے لوگ گئے اس رستے چلے جا وہ نہیں گیا جن کی روکے رکھا اس کو اور روکے رکھنے کے بعد عورتیں بھیج گئے چار پانچ دسول تھے اور کسانوں پر مقدمہ بنایا چھیڑ چھاڑ کا مقدمہ اور اب انہوں نے پرچار کیا ہے کہ کیونکہ یہ بشنوئی ہے جات سے وہ بی جی پی کا لیتا ہے بی جی پی کا ایم ایل لے یہ دیکھا یہ کہا کہ بشنوئی ہے بشنوئی کی بیستی کر دی اس کے سارے بشنوئی کٹھے ہو جائے تو جو بشنوئی کسان ہیں مقدمہ اور سعیس اس علاقے میں سارے بشنوئی کسان ہیں جی اور کسان انزول میں بھی ہیں جی کسان انزول میں آگے بڑھ کے ہیں ان کو توڑنے کے لیے ان کو غلط دشان جاتی واد میں موڑنے کے لیے ان کی میٹنگ کر رہے ہیں جی 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 مندروں مندروں میں اور جو بشنوئیوں کا مقام ہے جی ایک ستان ان کے گروہ کا اس ستان پر بھی انہوں نے میٹنگ کی ہے اور یہ نعرہ دیا ہے کہ بشنوئی کی بیستی ہو گئی جی 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 بشنوئی سمال کی بیستی کر دی یہ ایک ٹیکٹک سیبن کی جی اس اندولون کو توڑ دے کی تو بی جی پی نے اب پروگرام بڑھایا ہے کہ جن جن جگہ اندولون مضبوط ہے وہاں اس طرح کے جل سے اس طرح کے پروگرام کیے جائے ٹکراؤ کیا جائے کوئی کوئی موقع ملے کہ ہم جاتی واد کے نام سے الگ کر دیں لوگوں کو پنجاب اور ہریاناں بہت ہاں پنجاب اور ہریاناں بہت کیا خالستان کے نام سے جھاٹ کے نام سے جی 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 ایس وائیل کے نام سے وہ پار نہیں پڑی اب انہوں نے جو نئے جلے ہیں نئی جگہ جا اندولون تیز ہو رہا ہے جی جنگا نظر ہے انمانگڑ ہے جی جی یہ چھتر ایسا سیکر ہے جی اس میں رادستان میں بھی اندولون کافی تیز ہو رہا ہے جی جی اس کو جو دوسرے رستے پر ڈالنے کے لیے یہ بکت پڑھلا ہوں جی جی جہاں صاحب ایک گالر گزISA اپ انا ایک دین حل کیے جنadt دیش دی بدنا میوینا ہوئے تو ہی سوچ کے آپ jak چھوٹی برے کوئی رکھ دیں ۚ mathematically arentان ۚążն муж passatح درشکل ساڑنے جوڑے نے مانیوگ ہیترام جی بینیوال سانو روکنا پر ایک چھوٹی جی بریک لے دے منہ رو جس پنجابی دے سواگ جی توڑا سارے اندھا پروگرام اوپن پلاٹ فرم جس پنجابی دے منچ تو درشکو ہر پروگرام نوں ہر جڑا اسی ایوینٹ کر دے ہیں انہوں توڑے سا یوگ دی لوڈ ہندی ہے جے تسی چونے ہوں کی اسی توڑے بیزنس وادہ کرلی کچھ بھی کریے تس انہوں ضرور کانٹیکٹ کرو انفو ایجس بارکاسٹنگ ڈاٹ کام یا دو سو نوں چار سپیا تیتی باٹھ تے تسی ضرور کانٹیکٹ کرو چووہی تریق نوں شنیوار نوں مس پنجابن جڑا ایوینٹ ہو رہا ایتھے کالیفورنیا سٹوڈیو جی تسی بھی منتری تھوں تسی آ سکھ دیں پارٹیسپیٹ بھی کر سکھ دیں سپانسر بھی کر سکھ دیں تشکو سڑنا منے ہوئے نے مانیوگ ہیترام جی بینیوال بڑے سینئر لیڈر نے چوئی صاحب اپنا تو نوں پوچھ رہے اسی گے کہ آپ نے دیا کہ یہ چل رہا ہے لیکن میرا کوئیسٹن ہے کہ سر آگے کیا ہوگا بہت لمحہ ٹائم جو ہے کھچ رہا ہے کوئی بات چیت کے لئے کیونکہ جب یہ بات پوری ہوگی جب یہ بات نپٹے گی تو بات چیت صحیح ہوگی لیکن کوئی ٹیبل ٹاک ہو نہیں رہی ہے آپ آگے کیا دیکھ رہے اس کو اصل میں یہ چو اندولن ہے یہ اندولن اس طرح کا نہیں ہے کہ جس سے ٹائم باؤنڈ کو سمیہ کے لیے یہ مانگ پوری ہو جائے لوگ اس سے سنتوشت ہو جائیں یہ مانگ اس طرح کی ہے کہ موڈی جس ویوستہ کو لاغو کرنا چاہتا ہے کھیتی میں خاص طور سے جو اندولستان کی کرشی ہے اس کو بدلنا چاہتا ہے سسٹم ہا اور اس کو بدلنے کا جو طریقہ ہے اس کے دماغ میں وہ وہی ہے جو امریکہ میں ہوا یا ایورپیل دیشوں میں ہوا اور جہاں کسان برباد ہو گیا جہاں کسان کی ساری زمین بڑے بڑے کورپریٹ کرانوں کے پاس چلی گئی یا وہ کسان ایسی چھوٹی زمینوں میں رہ گیا اور اس کی اوپس کی جو قیمت تھی وہ اتنی گر گئی کہ وہ بہت گریب بکاری جیسا ہو گیا وہ ویبستہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں سیکھ رون یہ یا تو مزدور بڑھیں گے جو سفتے ملیں گے کورپریٹ جگت کو یا یہ گاؤں کے اندر جو خیت جو زمین کورپریٹ جگت کے پاس چلی جائے گی اس کے لیچے کام کریں گے یہ اس طاقت کو محسوس کرتا ہے موڈی اس معاملے میں بڑا شروع ہے وہ جانتا ہے کہ دیر سویر تیرے خلاف کسان باغی ہوگا تیرے کو خطرہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو اس کا برود ہوتا رہا یہ دو چناو جو ہوئے ان میں چھوٹے ٹکڑوں میں برود ہوا اس کا کسی سٹیٹ میں برود ہو گیا کسی سٹیٹ کی کسی جاترے برود کر لیا کچھ نیچے کے لوگوں نے کر لیا پر ایزے ہول بہت بڑا گروپ موڈی کے خلاف تہار ہو کے نہیں آئے اب یہ جو کسان ہے کسان اتری پارپتہ کی زدان اوہی طرح سے اس کے دماغ میں آئی ہوئی ہے جائے وہ اندولن یوپی میں اور مہاراست اس مدی پردیش میں دباؤ ہوا ہے کچھلا ہوا ہے جی 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 رہا ہے جو بھی جلوس نکالتا ہے اس پر لاتھی چارٹ ہوتا ہے جو بھی گھر سے کوئی اس بارڈر پر جانے کے لئے نکالتے ہیں اسے گرفتار کرتے ہیں گلرات میں گرفتاریاں ہوئی ہیں سہپڑوں لوگوں کی کہ جو گھر سے نکلے کہ میں جاؤں گا وہاں پتہ لگ جائے اسے گرفتار کر لیتے ہیں تو یہ دمن اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ اندولن جو ہے یہ کچلا جائے ٹوٹ جائے تھک جائے اور اس کو یہ پتہ لیں کہ یہ اندولن اس بات اس لئے نہیں ٹوٹ سکتا کہ دیرے دیرے کسان کے دماغ میں یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کو شواس ہو گیا کہ تیری زمین نہیں بچے گی اور تیری زمین اگر نہیں بچے گی اور تجھے اس چطی میں رنا پڑے گا تو اس لڑ رہا ہے کبھی اس کے لائے کسی وقت جب کھیتی کا وقت ہو تو فسل کا وقت ہو اس وقت اندولن تھوڑا دیبا ہو جاتا ہے کسان اپنے گھر روک جاتا ہے اور جب وہ وقت ملے تو پھر تیز ہو جاتا ہے اس لئے یہ اندولن جو ہے دو تین مار اس کے انسلنٹ ہو چکی ایک مار یہ چبیس تاریک سے پہلے بہت اونچا تھا بہت لوگ تھے اور اتنے لوگ آئے اتنے ٹریکٹر آئے چبیس تاریک کو بہت اچھائی تھا اس کے بعد یہ نیچہ بیٹھ گیا ایک دمہ ایسا لگا جیسے اندولو ختم ہو گیا تو پھر ٹکیت پر جو حملہ ہوا ان گنڈوں نے حملہ کیا اور ٹکیت اس طرح سے رویا تو ان آنسوں نے اندولو کو دوبارہ کھڑا کر دیئے دوبارہ ہزاروں کسان پہنچ گئے اور اس کا اثر پورے یہاں تک لے کہ منگال کر اس کا اثر ہو گا تو اس سے لگتا ہے کہ یہ اندولن پوری طرح سے موڈی کے خلاف حالانکہ یہ پولٹیکل نہیں ابھی اور حالانکہ اس میں کوئی ایسی لگتا نہیں کہ ابھی یہ پولٹیکس میں آکے کچھ کرے پر موڈی کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جو بلک ہے یہاں تک کہ جو بلکل شانت ہے اس میں بھی دو دو لاکھ کا جلسے ہوتے ہیں جو کرناٹک ہے بلکل پی جے پی کی اسٹیٹ ہے اور اس طرح سے ساؤتھ کی اسٹیٹ ہے اس میں بھی بہت بڑے بڑے جلسے اور لاٹھی چارز اور کسانوں پروٹہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا فیلا ہے اور فیلتا جا رہا ہے کہ اس اندورن کو روکنا یا اندورن کا ختم ہونا سمبب نہیں اور موڈی جس بات کے لیے چاہتا ہے اصلی صلاح یہ ہے کہ یہ سٹریکچر بنا رہے تینوں قانونوں کا باقی چاہے ساری طلاق بدل دے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کی بات کا کوئی اتبار نہیں کسی کو وشواس نہیں وہ ایک میں حتم بدل جائے گا اور ان پورے جو کورپیٹ جگت کے لوگ ہیں ان کے حتم میں اس کو پھر بدل دے گا اس لیے کسان کو یہ وشواس ہو گیا کہ ہم اس کو اگر چھوڑ دے گے بیچ میں تو یہ ہم کو برباد کر دے گا اس لیے یہ اندورن اکھے تک چلے گا اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ موڈی کا جو تیسرا کال ہے اس میں موڈی کی سب سے بڑی کمزوری ہے چاہے اس کے سامنے کوئی ایسا بہت مضبوط ویرود اکٹھا ہو کے ابھی دکھتا لے نہیں ایسی پارٹی تکتی رہی پر جو ویرود کسانوں کا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی پرستیتی ایسی بن سکتی ہے کہ موڈی اس ملے چلاوں میں نہ رہی اس سے پہلے بدل جائے یا اس کے اندر آئے تو یہ جو کٹنا ہے یہ کسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو اس اندر کو اس طرح سے چلانا ہے کہ ہم ہمارا کام بھی چلتا رہے کھیتی بھی چلتی رہے اور یہ لڑائی بھی چلتی رہے اسی لئے آپ دیکھو گے کہ یہ لڑائی اب گاؤں میں آگئی پہلے صرف بارڈر پر تھی اب ہر اہلیانے کے گھروں میں گاؤں میں آگئی پنجاب میں آگئی اب راجستان کے گاؤں میں آنے لگ گئی دو تین زگے ہو چکی اور اور ہو رہی تو اس لئے یہ خطرناک سٹیتی ہے اس لئے یہ سندورن کا تو ہلاد یا تو موڈی کیونکہ موڈی کے سامنے بھی ایک سنکٹ ہے وہ اس کو آٹھاتا ہے ایم ایس پی لاغو کرتا ہے تو موڈی کو اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ ان کسانوں کی اتنی طاقت مڑ جائے گی اس کے بعد کہ اس کو اٹھا دیں اور اس کو نہیں کرتا اس پر آڑا رہتا ہے دیرے دیرے اس کے جو سمرتک ہے یا اس کی طاقت ہے وہ بٹھے گی اور وہ اس طرح سے یہ اس طرح سے راجریتی جو ہے وہ اندوستان کی اس طرح کی بڑ گئی کہ اب کسان کی طاقت کے آگے پیچھے یہ راجریتی ہے پہلی باہر اندوستان میں آپ نے ایک کولر جڑ گے کول لے کے اگے جانے ہیں جی سرشی کال جی تو اسی اون رہا ہے چوزی صاحب اپنے نہ بڑے ہوئی نہیں پننو صاحب سرشی کال جی میرے دو سوال میں پچھنا چاہاں گا جی 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 یہ اپنے صدری صاحب کی دسنگے کی ساڑھی گانگ کے نال دی کپیسٹی ستمنجہ سو کیوسک ہے اور جو راج کے نال دی کپیسٹی اور ستانوے سو کیوسک ہری کے بیرسوں ہے یہ نیرہ انہ پانی لیاون دے کابل بڑھون واسطے انہ دی مرمت کرن واسطے کی کنی کے سرکار کنے کے سنسیر نیس دے بارے چاننا پاؤن دوسری گل میں یہ کرنا چاننا ہے کہ راجستان دا جڑای گنگا نگر جلہ کھیتی پردان ہے پور باول آف راجستان ہے ایک سنٹرل اگری کلچر یونیورسٹی بڑھون دی کی سٹیٹس ہے اور ساڑے ایم ایل اے صاحب ساڑے گھانگر دے لیٹر وہ دے بارے کی سوچتے ہیں بہت بہت تانواد پانو صاحب سنو جی چور صاحب یہ جو گنگ کنال ہے یہ گنگ کنال انیس سو سپائیس میں بڑھے ہوئی اور اس وقت انگریز کی حکومت تھی انگریز نے اس کا جو پانے لیا ہے وہ پانی جتنا پانی اویلیبل ہے جی اس پانی میں سے ایک حصہ ہر مہینے تیہ کر کے لیا ہے جی تو یہ ایک اینٹ سترہ ایم ایف پانی اس کے لیے اس نے کھریدا تھا جی نیر بنائی تھی اور اس کے بعد جب ویاس ندی کو جی سینٹر کورنمنٹ نے انیس سو ساٹھ میں پلان بنا کے ایک ٹریٹی کر کے اور اس کو روکنے کا پروگرام بنایا اور پانگ ڈیم بنایا جی جی پانگ ڈیم ویاس ندی کو پوری طرح سے بلوک کر کے سمودر میں نے جانے دیا اور روک لیا اور اس کا ایک ڈیم بڑھایا وہ تھا پاؤنگ ڈیم جی پاؤنگ ڈیم اس میں راجستان کا حصہ تھا ایک آمن پرسنٹ جی سترہ ایم ایف پانی اس میں تھا پورا جب برجہ ڈیم اس میں سے ایٹ پوائنٹ سکس جو ہے وہ راجستان کا جی تو یہ جو پانی ہے یہ دے تو دیا تو سینٹر کا پرباؤ تھا جی جی پہلے نیرو کا پھر اندرہ کا ان کا واسطہ میں پورے دیش میں جو ہر پرانت ہے اس کے لیڈر پر لگ بگ لیڈرشپ کانگریس کی تھی جی جی اس لیے انہوں نے اس کو ڈسٹیبوٹ کر دیا اگر آج کی اسٹیتی ہوتی تو بنگاریدر زلہ انمانگر زلہ یا راجستان اس کو پڑی ملتا ہی نہیں ملتا ہی نہیں جی میں اسی پر آنا تھا وہ پڑی مل گیا اب وہ بیماری کیا ہے پڑی تو مل گیا مینٹیننس پنجاب کا ہے جو نہریں بن رہی ہے ساٹھ ساٹھ پرانی ہے ساری جی جو نہر بنی وہ ساٹھ ساٹھ پہلے بنی پنجاب نے بنائی جی جی اب وہ ٹوٹ ٹوٹ گئی اس پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہ پنجاب چار ہوتا ہے جو پنجاب سمجھتا ہے اپنے کم پانی آئے گا تو اپنے لگا لیں گے راجستان روئے گا جی جی راجستان کی جو راجستان کی جو سرکار ہے جی اس میں بھی ایک پریشانی کیا ہے پنجاب تیسی سرکار نہیں ہریانہ اور پنجاب میں جو سرکارے ہیں جی جو وداعک ہے ایم ایل اے ہیں وہ زمین سے جڑے ہوئے اور پانی سے جڑے ہوئے جی جی راجستان میں جو سرکار ہے مکھتا وہ کسی پانی وارے کشتر سے یا نیروں کے کشتر سے یا ڈیم کے کشتر سے جوڑی ہوئی نہیں ہے نہیں ہے جی یہ الگی پورشن ہے جس میں پولٹیکلی کوئی ایسی پاور نہیں رہی یا طاقت نہیں رہی اپنا پر بہاو ڈانس کی اس لیے ہمیشہ گنگا رگر اور حلمانگر یہ دو جو ظلے ہیں توڑا بیکہ نے یہ پانی کے لیے لڑتا ہی رہے کیونکہ پانی کی کمی ابھی جو راجستان میں ابھی تک پینے کا پانی مل رہا ہے اور اس کی لڑائیاں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں کٹھا ہوتا ہے اس وقت پانی آ جاتا ہے اور پھر پریشانی ہوئی نہیں ہے اس لیے فصل اچھا علاقہ ہوتے ہوئے اچھا زمین ہوتے ہوئے گنگا نگر کا اگر دیکھا جائے تو اس دیش میں ایک نمبر ظلہ ہے جہاں فروٹس ہر طرح کے جہاں پر کھیتی چاول بھی اور گیوں بھی گنہ بھی اور دوسری فصلے بھی ہر طرح کی فصلے بھی ہیں تو ایسا زمین جو ہے اس کو پانی کی جو پریشانی ہے یا پانی کی کمی اس وقت سے وہ برباد رکھ یہ پریشانی ہے دوسرا کوششن تھا کہ جو گنگا نگر جلہ ہے ہنمانگر پہلے ایک ہی جلہ تھا کہ یہ کھیتی پردان جلہ ہے یہاں پر ایک اگریکلچر یونیورسٹی ہونی چاہیے اگریکلچر یونیورسٹی اصل میں ایک اگریکلچر یونیورسٹی کا نعرہ چیز کی بھی سرکار آتی چوئی صاحب اپنے ایک کالر جڑی کالر لے کے جانے جی شہشی کال اٹوال صاحب تسی ہونے رہوں جی گلال پہ بہت شکریہ جی اپنے سردہ بھی بہت شکریہ جنہوں نے ہاں کے سانوں جانکاری دیتی ہے ایک بینتی سکھی جی جیس صاحب پانیاں دا اپنا ایشو بہت ہے جی گلوبل وارمنگ یا گرمی ہر زگا بہت واد رہی ہے کھیتی باڑی واسطے پانی دی ضرورت ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ دکھتا رہیا جی سو انہوں نے کی سندیش ہے جی اپنے لگے دیاں سرکارانوں بھی ہریانہ پجاب راجستان دیا سرکارانوں کے کس صاحب دے نال اوہ انہ چیزانوں ٹیبل تے بیٹھ کے اوہ دا سلیوشن کر ساکتایا جی دو جی چیز ہے اپنے کھیتی باڑی فارمرز جیڑی جتو جاید چل رہی ہے جی اپنے ایڈیا سرکار دے نال اوہ دے واسطے ہام واسنیک جیڑے اپنے ملک چیا یا بارلے ملک چاہ بیٹھے ہیں وہ کیسے صاحب دے نال ویلیو ایڈ کر ساکتایا جی کہ وہ جتو جایدہ کوئی سلیوشن نکڑے بہت بہت تانواد شکریہ دے سر یہ جو پہلے یہ کلویر اٹوال ہے یہ یونسٹری کی بات بتاؤں میں یہ یونسٹری کا تو نعرہ ہے یہ ایک راجلتک چلاو کا نعرہ ہے بی جی پی کا راج جب چلاو ہوتا ہے تو بی جی پی کے نتا ہی نعرہ دیتے ہیں کہ ہم سینٹرل یونسٹری بڑھائیں جب کانگریس گنگا نگر اور دوسرا چلاو میں کانگریس کا نعرہ ہوتا ہے کیونکہ سینٹر میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ یہ نعرہ دے سکتی ہے اس کے نعرے کا یہ اثر ہوتا ہے تو سینٹر میں مار لو بی جی پی کی سرکار ہے تو بی جی پی کے نتا یا نعرہ دیں گے کہ ہم بڑھائیں اور جب حکومت آ جائے گی تو سینٹر کی گورنمنٹ بدل سکتی ہے وہ بدل جائے گی تو یہ کہہ دیں گے سرکار بدل پہ ہم کیا کریں اس طرح سے یہ پچھلے دس پندرہ سالوں سے یہ ہی ہو رہا ہے کہ یہ صرف نعرہ ہی رہ رہا ہے پریکٹیکلی اس پر کل کام نہیں جی 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 چوئی صاحب جہاں تک کہ انہوں نے ایک سوال کیا ہاں وہ اب سب ہی لیتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک لاس بریک ہے بریک لے کے واپس آتے ہیں درشکر سارنہ جڑے ہیں مانیوگ ہیترام جی بینیوال بہت ہی سینئر لیڈر نے انڈیا دے تے اپنا رکھنا پہر ایک چھوٹی جی بریک لے دیں بنے رہے ہو جس پنجابی دے سواگر جی تو دس سارے آنڈا پھر پروگرام اوپن پلاٹ فرم جس پنجابی دے مچتوں درشکر سارنہ بنے ہوئے نے مانیوگ چودری ہیترام جی بینیوال اچھے اچھے طور تو بڑے سینئر لیڈر نے پانیاں دی گال کر رہے ہیں تا نو درشکر پتا ہے کہ پانی دی کمی قریب قریب بھار جگہ تے آ رہی ہے کیوں تسی دیکھے ہونا اپنے کیلیفورنی اچھے بھی بارش نہیں ہوئی کھول کے اتھے بھی کئی شہر پانی دی کمی نہ جوز رہنے جی چوز صاحب تسی کی گال کر رہے سی اس تو پہلا یونیورسٹی دی ایسا ہے جی اصل میں یونیورسٹی کا جو معاملہ ہے جی وہ تک لولی پاپ ہے جی پریکٹیکلی سینٹر یونیورسٹی گنگا نگر میں انہوں کھولے یہ ہماری بہت بڑی مانگ رہی ہے اور اس روپ میں رہی ہے کہ گنگا نگر ظلہ یہ ایسا پورشن ہے ہی سزارے کڑ علاقے کا جس میں بہت بڑیاں کھیتی ہر طرح کی کھیتی ہر طرح کی ارسلس ہو سکتی اور وہ کیونکہ رازنیت ایک طاقت نہیں ہے سرکار جو بھی بنتی ہے چاہے چیف انسٹر بڑے چاہے کوئی نیتا بڑے وہ سارے کے سارے جہپور اور جہپور سے پوروک کی طرف کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے وہ پریکٹیکلی نہیں ہوئی اور اور اس ڈیمانڈ کے لیے جب کوئی ڈیمانڈ تھا آدمی کو اندازہ کو کہ وہ سمبھ نہیں ہے پوری کرنے یا اتنی ایز ہی نہیں ہے جی لڑائی بھی تیز نہیں ہو جی تو اس کے لیے کوئی بہت بڑے سنگرش بھی نہیں ہوئے جی پانی کا جانت ایک سوال ہے پانی کے معاملے میں گنگا نگر جو ظلہ ہے جی اس میں دو طرح کا پانی ملتا ہے ایک تو وہ پانی ہے جو پری پاکستان پاکستان بڑھنے سے پہلے مہارضہ گنگا سنگر نے تیہ کروایا شیئر جی اور وہ شیئر ویلیڈ ہے ابھی ملتا ہے جی وہ پانی الگ طرح سے کاؤنٹ ہوتا ہے اور زیادہ ملتا ہے دوسرا پانی وہ ہے جو پانگ ڈیم میں پانی آتا ہے جی اور پانگ ڈیم میں جتنا پانی آئے گا اس کا شیئر ملتے گا ہنجاب میں اریانے میں اور راجستان میں جی تو راجستان کو آدھا حصہ اس کا ملتا ہے جی جی وہ جتنا پانی ہو وہ سار بڑھنے کیونکہ راجستان نے ایک گلتی کی ہے وہ گلتی بہت بڑی کی ہے جی اور اس نے سارے سسٹم کو برماد کر دیا جو پانی کو اس نے اس راجستان پینال کو جہاں پہلے بننی تھی جی وہ پرپوس تھی صرف پونگل تک جی آدھے پورشے ہوئے جی پروگرام یہ تھا کہ وہاں تک تو یہ بڑھے گی فلو پانی چلے گا اور اس کے بعد اس کی پانی کی پائپ سے لفٹ کر کے اور گھاس کے میدان بڑھائے جائے گروم نے پانی دیا جائے جی اس کی بجائے راجستان بدل گئی اور جو راج کرنے والی پارٹیاں کی ان کا ووٹ کے لالت میں یہ نیرے چلتے ہیں انہوں نے لفٹ کے لالت بڑھانے شروع کر دی پانی آگے شروع کر دیا اور بہت زیادہ فیلا دیا آگے جو پانی بچا تھا وہ پانی بچا تھا صرف بیس لاکھ اکڑ کے لیے اور انہوں نے آگے کر دیا اور تیس لاکھ اکڑ کمانڈ تو اس کے کمانڈ کرنے سے پانی کا بکھراو ہو گیا اور اس علاقے میں پسلوں کو بہت بڑا نقصان ہونا شروع ہو گیا اور یہی بجائے ہے کہ راجستان کا جو پورشن کنگا ریزرزلے کا یا آدھے بکانیر کا ہے وہ بہت بڑی آئی لاکھا ہے جی ایسی زمین ہے جس میں سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے ہر طرح کی اور پانی اس میں کم ملنے سے وہ برماد رہتا ہے جی جی گنگ کنال کا یہاں تک سوال ہے گنگ کنال میں ایک پرابلم کیا ہے کہ پنجاب کو دونوں وقت خاص طور سے جب تاور بیجنے ہو جولائی اور جون یہ دو مہینے ایسے ہیں کہ وہ بیضائی کا مہینے ہیں جی کنگا رگر کے لیے بھی کسان کے لیے بھی اور پنجاب کے لیے بھی تو اس وقت پنجاب کے وہ کسان ہے ادھکاری ہے یا جو راج نیتا ہے وہ سب مل جاتے ہیں اس میں اور پانی کی چوری کرواتے ہیں چوری ان کی سینس کہ وہ کاغل میں دکھا دیتے ہیں بی بی ایم بی کی میٹنگ میں تیہ ہوتا ہے کیونکہ بی بی ایم کا چیئرمن سینٹر کا ہے سینٹر میں پارٹی خلاف رہتی ہے مہینے لوگ پنجاب کے خلاف ہیں وہاں فیصلہ صحیح ہوتا ہے اس بار فیصلہ ہوا جون میں کہ ہم پانی چوئی سو دیں گے پر پانی چوئی سو کی بجائے گیارہ سو پہنچا اس کی بجائے یہ کہ پنجاب کے کسانوں نے جگہ جگہ پانی اوورڈرا کر کے نہر سے چکے اسی نبے کلومیٹر یہ تو نہر ہے اکیلی ڈھادستان کی چلتی ہے اس میں کوئی شیئر کسی گہ نہیں تو وہ سارا پانی جو ہے تھوڑی ہوتا ہے جی آٹھ سو ساٹھ سو کسی پانے ہیں اور اس وجہ سے کال دی گالیا جی کال دی گالیا ہنمانگر دے جلا کلیکٹر تے گنگر دے جلا کلیکٹر جا کے فازل کا دے جلا کلیکٹر ملے ملے شاید کوئی اچھے حصہ ہوتا گنگا نگر اور گنگا نگر کے کلیکٹر گنگا نگر کلیکٹر ریس پی دوں جی 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 وہاں میٹنگ کی تھی انہوں نے پروگرام یہ بڑھا ہے تھا وہاں جا کے جو ہم کو ریپورٹ دی ہے انہوں نے کہ ہم نے یہ اے کیا ان سے جو جو چوری کرتے ہیں بڑی بڑی چوری مطلب آٹھ انچ کا بڑی پائپ لگا کے چوری بینک پر جو نیر کا بینک ہے اس کے اوپر رکھ کے جنریٹر اور وہاں سے پھڑی راکھ رونا وہاں ایون اس طرح چوش صاحب اس پر ہم لمبا جا سکتے لیکن ہم وقت اجازت نہیں دے رہا ہمارے پاس ٹوٹل چار منٹی ہیں میں آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے زندگی کا پنجاب الیکشن آنے والے ہیں آپ سکریہ رہے ہیں بڑے بڑے نتاؤں کے ساتھ پرکاہ سنگھ بہادل ہو گیا وہ ہو گیا اب آپ کو کیا لگ رہا ہے دوزار بھائی میں اصل میں پنجاب جو ہے جی پنجاب میں کرمہندر سنگھ جو ہے جی وہ بھی ڈاوان ڈول رہے ہیں انہوں نے کوئی سپیش رول نہیں کیا نہ کسان کے پکش میں کیا نہ کسان کے خلاف کیا یہ عبت بھی نہیں پڑی کہ کسان کے خلاف کچھ کر لے اس کو روک لے اس کو کچھ کریں اور اپنی طرف سے یا اپنی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا سپیش رول نہیں کیا کہ جس سے اس کی چھوی بڑھ جائے کہ کانگریسی بہت بڑی سٹنگل کر رہے ہیں یہ تو سٹنگل پنجاب کر رہا ہے یہ سٹنگل جس میں اکالی بھی ہیں اکالی بتک وہ اکالی جو راج کو چھوڑ گئے جو پرکاس سنگھ بادل کو چھوڑ گئے وہ کانگریسی جو ارمندر سنگھ کو چھوڑ گئے اور انہوں نے اپنی یون نے بڑھا دی سوائے بی جی پی کے اکالیوں کے اکالیوں کو پاہدہ نہیں ملے گا نہ ملے گا بی جی پی کو وہ آپ کو مل سکتا ہے کانگریس کو مل سکتا ہے سرکار کسی مل سکتا ہے آپ کے کیلکولیشن کے سرکار کون بنا رہا ہے دو یار بھائی وہ سکتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ کانگریس کی دیترے نام بڑھے تو اس کو ضرور پڑھ جائے جی وہ کس کے ساتھ ملے گی آپ کو کسی کو ملائے یا کسی اور کو توڑے یا کوئی اور کرے پر لگتا یہی ہے کہ استیتی انہیں کے پکش میں رہے گی آپ کے کانگریس کے ادھر موٹوں کا رولان رہے گی یہ استیتی ابھی لگتی ہے جی یہ پر آپ کی حالت ہے چوزی صاحب میرے کوئی کوئیسٹن بہت سی خاص کر کے اپنے یوتھ جیڑا ڈرگس وال گنگا نگرہنمانگردہ پیر ہے ڈرگس پیر پسار رہی ہے پانی دی کوالٹی پانی دی کوالٹی دونہ نیرہ راجستان کے نام کوالٹی بہت گندی آ رہی ہے جی آپ پا چھیڑ لیا تو وقت ازازت نہیں دے رہا تو سوئی ٹائم کر دے آج تاڑا تانواد پر آپ پا فیر کسے دن مینے تاکویی تانو فیر تکلیف دوں گا آپ پا ایتے پوری چرچہ فیر کرانگے لوکان دی کالنا ہی آپ پا آڈینس دی لبانگے یہ دونوں اس دونوں اس بہت سیریس ہے بہت سیریس ہے اور سر میں سارے نو دسنا چونہ ایتے کی تسی ودائی دے پاتروں چودری صاحب گردوارے مندر تا کرو نا جی ویچ لنگر لہن دے ہی سی گے پر میں دیکھا تسی آب دے کرے آب دے آفیس دے ویچ پٹھیاں لائیاں ہی سی لوکانو ضرورت مندنو تسی بہت لما ٹائم آب دے کرو جو ہے سیوا کیتی ہے تسی ودائی دے پاتروں پرماتمہ تانو چڑھ دی کلاچ رکھے سر ڈے والے اور داس ہے آپ میننے کے تاہی تانو فیر تکلیف دنے آپ دا پورا کیا رکھنا بہت بہت تانواد چاہو بہت بہت تانواد چاہو بہت 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 شکریہ جی شکریہ درشکوی سین چودری ہیترام جی بینی وال بڑے سینئر لیڈر نے انڈیا دے ویچ پیار کار کے جی آپا راجستان دی گال کر لیے بہت سوڑا انہوں نے لیابرےیٹ کیتا ہر چیز دے ویچ آج وقت از آزت ناہی دے رہا انہوں فیر لاکے آوگے اپنا پورا کھار رکھنا اگین میری ویلوں تانواد سارے انہوں پیار پری ست شکال نمشکر عدابتے شبک ہے